آپ کو ہم خبر سے اگہ کریں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ کے بعد چیف جسٹس پاکستان کون ہوگا عدالتی ترامیم کا آئینی پیکج منظور کیا جانے کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائیناتی کا امکان ختم ہو گیا حکومت جسٹس منیب اختر کو بھی چیف جسٹس بنانے کی حق میں نہیں سینئورٹی لسٹ میں تیسرے نمبر پر موجود جسٹس جہایہ آفریدی کو 23 اکتوبر تک چیف جسٹس تائیناتی کا امکان بڑھ گیا سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس 22 اکتوبر رات 12 بجے تک تین نام آئینی کمیٹی کو بھیجنے کے پابند ہیں چیف جسٹس پاکستان آئین کے آرٹیکل 171 ای زلی شیک تین کے تحت تین سینئر ججز کے نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائیں گے اور پارلیمانی کمیٹی تین ججز میں سے ایک ججز کا تقرر کرے گی آئینی ترمیم کے تحت اب نئے چیف جسٹس سپریم کورٹ کا تقرر ماضی کی طرح سینئورٹی کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا بلکہ کام اب ایک خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا کمیٹی کی سفارش پر اب وزیراعظم نئے چیف جسٹس کا نام صدر کو ارسال کریں گے کسی ججز کی جانب سے بطور چیف جسٹس نامزدگی قبول کرنے سے انکار کی صورت میں اگلے سینئر ترین ججز کو اس عہدے کے لیے نامزد کیا جائے گا چیف جسٹس کے تقرر کے لیے بارہ رکنی خصوصی کمیٹی پارلیمان بنائے گا آئین تینی ترمیم کی محضور کے بعد پہلی کا تقرر موجودہ چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے تین دن قبل نام بجوایا جائے گا لیکن آئینی برسوں میں چیف جسٹس کے تقرر کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے چودہ روز قبل نام بجوایا گی بارہ رکنی خصوصی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائنگی ہوگی اس کمیٹی میں آٹھ ارکان قوم اسمبلی سے جبکہ چار ارکان سینٹ سے ہوں گے آئینی ترمیم کے تحر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے مدد تین سال ہوگی اور اس کے عمر کے بارائی حد پینسر سال مقرر کی گئی ہے